اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سہر نیوز آپ سہر نیوز کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا وزیر تعلیم نے خود کو گھر میں کرنٹی نہ کر لیا وفاقی وزیر تعلیم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئیٹ کرتے ہوئے کہا کہ میرا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا ہے معمولی علامات کے ساتھ طبیعت میں بہتری محسوس کر رہا ہوں انشاءاللہ جلد سے تیاب ہو جاؤں گا آپ کو اپٹیٹ کر رہے ہیں وزیر تعلیم شفقت محمود کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا انہوں نے گھر میں خود کو کرنٹی نہ کر لیا آپ کو اپٹیٹ کر رہے ہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئیٹ کرتے ہوئے کہا کہ میرا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا ہے معمولی علامات کے ساتھ طبیعت میں بہتری محسوس کر رہا ہوں انشاءاللہ جلد سے تیاب ہو جاؤں گا خبر شامل کرتے ہیں نشہرہ وادیے سون سے رپورٹ کر رہے ہیں ملک زاہد فاروکوان لانس نائک شہید محمد یونس والد غلام جلانی کی نماز جنازہ ان کے آبائی کونچ چاہ جبانہ رنگ پور میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں سیول اور فوجی افسران سمیت اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی شہید کو فوجی ازاز کے ساتھ قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا شہید محمد یونس 2009 میں پاک فوج میں بھرتی ہوا تھا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لانس نائک شہید محمد یونس والد غلام جلانی کی نماز جنازہ ان کے آبائی کونچ چاہ جبانہ رنگ پور میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں سیول اور فوجی افسران سمیت اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی شہید کو فوجی ازاز کے ساتھ قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا بینک اسلامی چکوال کے سامنے ٹرانسفارمر میں آگ لگ گئی اطلاع ملتے ہی ریسکیو فائر فائٹنگ ٹیم موقع پر پہنچی محکمہ واپٹر سے لائن بند کروانے کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا آگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بینک اسلامی چکوال کے سامنے ٹرانسفارمر میں آگ لگ گئی اطلاع ملتے ہی ریسکیو فائر فائٹنگ ٹیم موقع پر پہنچی محکمہ واپٹر سے لائن بند کروانے کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا آگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا مرید کاؤں کے شاہن گراؤن میں زمین کے تنازے پر دو گروپوں میں جھگڑا جھگڑے کے دوران دو افراد کو گولیاں لگیں ریسکیو وان وان ٹو ٹو نے دونوں زخمیوں کو ابتدائی طبعی امداد مہیا کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا ایک زخمی کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے اسے ریسکیو وان وان ٹو ٹو نے سی پی آر ٹریٹمنٹ دی لیکن وہ چانبر نہ ہو سکا ایک زخمی کا علاج جاری ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مرید کاؤں کے شاہن گراؤن میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر زمین کے تنازے پر دو گروپوں میں جھگڑا ہوا جھگڑے کے دوران دو افراد کو گولیاں لگ گئیں ریسکیو وان وان ٹو ٹو نے موقع پر پہنچ کر دونوں زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا لیکن ایک زخمی جانبر نہ ہو سکا موسیقی